پی ٹی آئی اڈیالا جیل کی طرف لانگ مارچ کرے گی یا نہیں شہریار آفریدی کے بیان نے پی ٹی آئی سپورٹرز کو حیران کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپر کو صوبے کی ذمہ داری دی ہے اڈیالا جیل جانے کا کسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے زبان فسل گئی ہوگی اسلام آباد ہم آئیں گے شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے عادت پر ووٹرز سپورٹرز کا بہت پریشر ہے عمران خان بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے عوام نے آٹھ فروری کو تمام نام نہات جماعتوں کو رد کر دیا ہے چالیس سیٹوں والی دو جماعتیں پارلیمنٹ پر قابض ہو چکی ہیں آج پنجاب میں ورکرز میمبران کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے جلسے جلوس کرنا ہمارا قانونی حق ہے جماعت اسلامی احتجاج کرنے آئی لیکن ہمیں احتجاج کرنے کا کیوں حق نہیں دیا جا رہا کونسی چیز ان کو ڈرائے ہوئے ہیں ہم قانون اور آئین کے دائرے میں اپنا حق مانگتے ہیں حکومت کی بنیادیں دن بدن کھوکلی ہوتی جا رہی ہیں حکومت نے آج بل پاس کر کے پارلیمنٹ میں جو کیا وہ سیاہ دن ہے جلسے میں پنجاب سندھ سے لوگ آئے جلسے میں لوگ ہی لوگ تھے لوگ مختلف طریقوں سے جلسے میں پہنچے ہمیں ترنول میں اجازت دی گئی تو پھر کیوں کرنے نہیں دیا گیا چیف کمیشنر کا سہارا کیوں لیا گیا ہمارے جلسے میں خالی کرسیاں تھیں تو ہمیں جلسہ کرنے دیں کیوں نہیں کرنے دیتے